السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں سید عابد ٹی وی پانچ مرلے کا بڑا ہی پیارا اور خوبصورت گھر مین جو ہے وہ بولیوارٹ کی بیک سائٹ کے اوپر یہ گھر واقع ہے سبزہ زار ایل بلوک کی مین روڈ پہ یہ گھر ہے خوبصورت قسم کا یہ گھر تیار ہوا ہوا ہے تھوڑا سا استعمال شدہ یہ گھر ہے لیکن لائکا نیو برینڈ اس ٹائپ کا یہ گھر ہے اور مین کے بلکل قریب یہ گھر واقع ہے یہ آپ چیک کریں اس کا گھراج ہے گاڑی کا بڑا پیارا اور خوبصورت سا گھراج دے دیا گیا ہے ایک نیچے پاودر روم دے دیا گیا ہے فالسلنگ بڑی پیاری اور خوبصورت سی فالسلنگ ہے سیڑھیوں کو اس طریقے سے ڈزائن کیا گیا ہے کہ اگر آپ اس کا ایک پورشن رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو بھی آپ ایزی لی کر سکتے ہیں یہ ڈرائنگ روم ہے ہم اس کی انٹرس جو ہے وہ ٹائنگ روم تیار ہوا ہوا ہے اور ٹائل بڑی پیاری اور خوبصورت سی وڈس ٹرائل میں جو ہے وہ اس کی ٹائل لگا دی گئی ہے اور اوپن جو ہے وہ بڑا پیارا اور خوبصورت سا یہاں پر کچن دے دیا گیا ہے یہ آپ چیک کریں جی کچن بڑا پیارا اور خوبصورت سا تیار ہوا ہے اس کے اوپر ابھی پیپر وغیرہ اسی طرح ہی لگا ہوا ہے اور یہ لاؤنج کی سپیس ہے فالسلنگ بڑی پیاری اور خوبصورت سی اور یہ بیڈروم آپ چیک کریں اور یہ واشنگ ایریا جو ہے وہ بڑے اچھے سائز کا ایک واشنگ ایریا دے دیا گیا ہے یہ بیک سائٹ پر واشنگ ایریا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ تھری ڈور بڑی پیاری اور خوبصورت سی والڈروپ یہاں پر بنا دی گئی ہے اگر میں آپ کو اس کی فالسلنگ دکھاؤں تو یہ بڑی پیاری اور خوبصورت سی اس کی فالسلنگ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اٹیچ واشنگ دے دیا گیا ہے یہاں پر جو ہے وہ کموڈ لگایا گیا ہے جیسا کہ پہلے بھی بتا جوں گا تھوڑا سا استعمال شدہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہم نیکسٹ ویڈروم میں آگے ہیں نیکسٹ ویڈروم بھی بڑا پیارا اور خوبصورت سی تیار ہوا ہے فالسلنگ اب چیک کریں یہ جی بیڈ کی ٹیک والی سائیڈ وینڈیلیشن کے لیے وینڈو تھری ڈور بڑی پیاری اور خوبصورت سی والڈروپ تیار ہوئی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک واش روم ہے یہ آپ اٹیچ واش روم چیک کریں ابھی جو ہے وہ ہم اوپر والے پورشن میں جا رہے ہیں آپ کو اس کا جو ہے وہ اوپر والا پورشن وزٹ کروا دیتے ہیں یہ بھی ہم اوپر جا رہے ہیں یہ جیسے ہم اوپر آتے ہیں تو سامنے جو ہے وہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ لاؤنج کی انٹرس ہیں یہ ڈرائنگ روم آپ چیک کریں بڑا پیارا اور خوبصورت سا ڈرائنگ روم ہے فال سلنگ تیار ہوئی ہوئی ہے یہاں پر رائٹ سائٹ پر والڈروپ دے دی گئی ہے تھری ڈور اور یہ بڑی پیاری نشو بنا دی گئی ہے یہاں پر یہ سامنے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ٹیرس دے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سائٹ کے اوپر واش روم دے دیا گیا ہے اٹیچ واش روم ہے اس کو آپ ایزا بیڈ ڈیوز کر سکتے ہیں ابھی ہم ڈرائنگ روم سے ہی جو ہے وہ جا رہے ہیں لاؤنج کے اندر جیسے ہم لاؤنج کے اندر جاتے ہیں سامنے بیڈروم ہے اور ایک بڑا پیارا اور خوبصورت سا یہاں پر کچن دے دیا گیا ہے یہ آپ چیک کریں کچن بھی ابھی جو ہے وہ نیا کچن ہے بلکل اور یہ آپ چیک کریں لاؤنج کی سپیس فال سلنگ بڑی پیاری اور خوبصورت سی بیڈروم آپ کو چیک کروا دیں تو یہ بیڈروم آپ چیک کریں فال سلنگ بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ اس کے کنال کی کٹنگ ہے یہ آپ چیک کریں تھری ڈور والڈروپ بڑی پیاری اور خوبصورت سی تیار کر دی گئی ہے اور یہ ایک اٹیچ واش روم ابھی جو ہے وہ ہم نیکسٹ بیڈروم میں جا رہے ہیں یہ ہم نیکسٹ بیڈروم میں آتے ہیں تو یہ سامنے جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی سیم تھی وہ ابھی خوشک ہونے کے لیے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے یہ چیک کریں جی تھری ڈور والڈروپ یہ اس کے ساتھ اٹیچ واش روم یہاں پر کموڈ ہے اور یہ بیک سائیڈ پہ تیارس بھی چھوٹا سا دے دیا گیا ہے ابھی جو ہے وہ ہم ٹاپ پہ جا رہے ہیں پہلے آپ کو میں تیارس اس کا چیک کروا دوں یہ تیارس ہے یہ اوپر جا رہے ہیں یہ ممٹی کی سپیس ہے اور یہ ابھی ہم چھت پہ آگئے چھت کے اوپر بھی ایک واش روم ہے کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں سارا ماربل لگاو ہے چھت پہ بھی ابھی ادان ہو رہی ہے ذرا بیسک اس گھر کی بمائش جو ہے وہ پانچ مرلے سے زیادہ ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دو کروڑ اور اسی لاکھر پر اس گھر کی ڈیمانڈ ہے بہت ساری دعاوں کے ساتھ سید عابد کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ پاکستان زندہ باد